نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ اینشاہ نیشنل روڈو 24 پہ آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے بتا دی ایک خبر اتر پردیش کے فیروز آباد جنپت فیروز آباد کے دبرائی مکھیالے پر بن رہے طالب کا زلہ دیکاری نے نرکشڑ کیا اس دوران ان کے ساتھ سیڈیو دیکشہ جین موجود رہی سیڈیو دیکشہ جین نے بھی بن رہے طالبوں کا نرکشڑ کیا جائزہ لیا محلہ تھانے کے پاس بن رہے طالب کا نرکشڑ کیا گیا بتا دے کہ آج جنپت فیروز آباد کے دبرائی مکھیالے پر بن رہے طالبوں کا زلہ دیکاری ڈاکٹر اجوال کمار نے سیڈیو دیکشہ جین کے ساتھ نرکشڑ کیا اس دوران کیا کچھ کہنا تھا زلہ دیکاری ڈاکٹر اجوال کمار کا دیکھے اس ریپورٹ میں موسیقی سراج کس طرح کے دوران پر نیچنڈ رہا آپ کو دو کیلی گرام بنچائت کے دوران ایک موڈل تالاب کا وکاس کیا جا رہا ہے اس میں وکاس بھی بھاگ کے دوران ڈیسی منڈرگا صاحب نے اور ہمارے سیڈیو صاحب نے مکھے پہل اس میں کی ہے اور اس میں انلیٹ آوٹلیٹ اور بائیو ریمیڈیشن میتھڈ سے کیسے جو گندے پانی ہیں اس کو کیسے ٹریٹ کر کے اور اس کو ساپ پانی میں بدلتے ہیں اس کے بارے میں پوری بھی اس میں اپنائی گئی ہے اور اس کو ایک سپارٹ کے روپ میں ڈبلپ کیا جا رہا ہے جہاں پہ جیسے پارک ٹائٹ کا بھی چیچ ہے اور اس کے چاروں طرف پاتھویج بنا ہوا ہے تو اس میں پھر لوگ گھوم سکتے ہیں اور ایک اچھے سپارٹ پکنک سپارٹ کے روپ میں اس کو ڈبلپ کیا جا رہا ہے سر کتنی سمیتہ گی ہے کہ یہ کارپوڑا ہو جائے گا لگ بھگ ایک سپتہ میں اس کا کارپوڑ ہو جائے گا اور یہ پھر یوز کیا رکس اب آپ کے ہی شہر فیروز آباد میں ناک کان گلے کے روگوں کی سمسیاؤں کا سفل علاج انٹی روگ وششاگیاں سرجن ڈاکٹر لف کمار ایمی بی ایس ڈی ایل او ملنے کا سمیں سوموار سے شنیوار صبح گیارہ بجے سے تین بجے تک ہمارا پتہ پرثم تل نگر نگم مارکٹ زلہ سپتال کے سامنے اسپیڈ کلر لیب کے اوپر فیروز آباد موبائل نمبر 9675770146 77989 04825 میں ڈاکٹر لف کمارے آدھر انٹ سرزن جو کہ سرکاری ہسپیٹل ڈسٹک ہسپیٹل کے سامنے نیدر نگم کی مارکٹ میں کلینک ہے میرا میرا جو ٹائمنگ ہے یہاں گیارہ بجے سے لے کے تین بجے تک ہے سوموار سے لے کے سنوار تک میں ڈینی ہے بیٹھتا ہوں اپنے کلینک پہ میرے کلینک پہ ساری سوڑیدائیں ہیں علاج کی بھی سوڑیدائیں ہیں اور سبھی طرح کی ناک کانگلی کی سرجری کی بھی سوڑیدائیں ہیں میں ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی کچھ ایسے بھی مریض دیکھے ہیں جو باہر سے ریفر ہو کے آتے ہیں جو کچھ بچے آرمی کی بھرتی دیکھتے ہیں ان میں سے کسی کو دکھت آتی ہے کہ ان کے پردے میں چھید ہے ان کے پردہ ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کے بھی علاج کی سوڑیدائیں ہیں آپریشن کی سوڑیدائیں ہیں جو آپریشن بغیر کٹ لگائے کیا جاتا ہے اس میں کوئی ٹانکہ یا چیرہ نہیں رگتا ہے اس آپریشن کی سوڑیدائیں ہیں ناک کی ہنڈی جن کی ٹیڑی ہے اس کو سیدھا کر کے آپریشن کرنے کی بھی سوڑیدائیں ہیں ہمارے